بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہی سیکنڈ ڈیئر فیزکس کا ایم سی کیونز کا ٹیسٹ تھا چپٹر نمبر ٹویل و ٹھرٹین و ٹویون کا یہ میں آپ کے ساتھ اس کی کی کو شیئر کرنے لگا ہوں کچھ اکسپلینیشن بھی جتنی ہو سکی میں دینے کی کوشش کروں گا کہ تاکہ آپ لوگ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کی پرپریشن ہو سکے جو پہلا ایم سی کیوز ہے ویلیو آف ڈائیلیکٹرک کانسٹنٹ فار ایر آر ویکیوم اس کا اپشن ڈی ہے ون ہے ون اپشن کریکٹ ہے دا مینگنیٹیوڈ چارج آن الیکٹرون بیٹا یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے لیکن پھر بھی جن کو نہیں پتا تو وہ ڈی اپشن ہے ون پوائنٹ سکس ملٹیپلائے بائی ٹن ریس پاور مائنس نائنٹین ایچ چارج آف ون مایکرو کولم ایکسپیرینس آف ہولس آف ٹن کی ریس پاور مائنس سکس نیوٹن ایٹا پوائنٹ دن الیکٹرک انٹینسٹی ایٹا پوائنٹ اچھا اب اس کا ہمارے پاس ہے سی اور ڈی آپشن میں بچوں کو کنفیرن ہوگی یہ تھوڑی سی مسپرنٹنگ بھی ہو سکتی ہے اب سی آپشن بھی اس کا کریکٹ ہے ڈی آپشن بھی کریکٹ ہے کیونکہ جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ون ہوتا ہے سی کے ساتھ بھی ون لکھا ہوا ہے ڈی کے ساتھ بھی ون نہیں لکھا ہوا تو سی اور ڈی آپ میں سے جو بھی آپ لگائیں گے وہ ٹھیک ہی ہے ان الیکٹرک فیلڈ کیونکہ ڈیفلیکٹ ایلفہ پارٹیکلز کو ڈیفلیکٹ نہیں کرتا ایک پیسٹر سٹورز انرجی اندھی فارم آپ ہے الیکٹرکل انرجی ویچ وان آف دا فالونگ ریلیشن اس کو ریکٹ یہ سیمپل سا قویسٹن ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ آئی ایک ڈی ہے سیون اپشن ہے سیون تو ایم سی کیوز ہے وہ ہے ربربال اچھا اب دیکھنے میں ایم سی کیوز ایسا لگ رہا ہے اس میں ویلیوز دی گئی ہیں اس میں چارج بھی دیا ہوا ہے ریڈیس بھی دیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ویچ اس یونی فارم لی ڈسٹی بیوٹی دا ویلیو آف ہی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو یہاں تک بچوں نے پڑا آگے نہیں پڑا ایٹ سینٹر سینٹر پہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو یہ گازز لہ کی فرسٹ اپلیکیشن تھی تو اس کا انصر بھی زیرو آتا ہے آپ کو جو ویلیوز دی گئی ہیں وہ کنفیوز کرنے کے لیے دے دی گئی ہیں اچھا نیکسٹ ونیز اپارٹیکل کرنی چارج آف ٹو الیکٹران فال تھو اپٹنشل ڈیفرنس آف تھری وولٹ تو دیز انرجی اکوائلڈ بائی اٹ بہت آسان سا نمیریکل تھا چھوٹا سا آپ نے ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنا تھا انرجی کو فائنڈ آؤٹ کرنا تھا تو وہ آپ لوگ ویلیوز پٹ کر کے اور اس کا انرجی کا جو فارمولہ ہے اس کو پٹ کر کے آپ لوگ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے اور اس کا آنسر ہے کریکٹ بی ٹو اپوزٹ پوائنٹ چارج آف سیم مگنیچور سپریٹڈ بائی اڈیسٹر ٹو ڈی الیکٹرک پوٹنچل میڈوے بیٹوین دیم اس کا کریکٹ آؤپشن ہے سی کولم پار وولٹ کو فیرٹ بولتے ہیں میں جلدی جلدی آپ کو کریکٹ آنسر بتاتا جاتا ہوتا کہ آپ لوگوں کو جلدی جلدی اس کی وہ کی بھی پتا چل جائے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایم سی کی اس میں پرابلم ہو تو مجھے آپ سپریٹ بتا دیجئے گا کمنٹ میں بتا دیکھ جئے گا یا میرے گروپ میں میسج کر دیجئے گا تاکہ میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گا اگر میں حاضر کو ایکسپلین کرنے بیٹھا ہوں تو یہ ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہے تو کافی زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو کریکٹ آؤپشن بتاتا ہوں اور اس کی جو کی ہے وہ میں اپنی یوٹیوب کی کمیونٹی ٹیپ کے اندر بھی شیئر کر دوں گا ٹیسٹ کے ساتھ ہی اور اپنے گروپ کے اندر بھی میں شیئر کر دوں گا تو آگے چلتے جی گیار ہوا ایم سی کیوز ہے ایف تاپوٹنشل ڈیفرنسٹ اکساس ٹو پلیٹس آفا کپیسٹر ڈبلڈ فور ٹائم والا آپشن ہے جی ٹویل والا شارک ڈی آپشن ہے جی تھرٹین کا ایکپیسٹر سٹور انرجی دا فارم آف الیکٹریکل انرجی جی وچ ون آف دا فالوینگ ریلیشن اس کو ریکٹ یہ ریپیٹ ہوا ہے ایم سی کیوز مسپرنٹنگ ہو گئی تو یہ ریپیٹ اوپر والا میں بتا چکا ہوا ہے پیرالل ہوتی ہے تو میکسیمم ہوگا کیونکہ انگل تیرو کا بندہ ڈائی الیکٹریک کو ہم انسولیٹر بھی بولتے ہیں دا ریزیسٹس آف دا میٹر کیو مٹیریل اس کارڈ ریزیسٹیویٹی دا کنڈکٹنس آف دا کنڈکٹر انکریزز بائی ایریا ایریا کو انکریز کرنے سے جو کنڈکٹنس ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے اس کا ریلیشن ہوتا ہے ہمارے پاس فارمولے کا آر ایز ایکورڈ ٹو رو ایل اوور اے جب ایریا اور ریزیسٹنس کا جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے وہ انورس ہوتا ہے جب ایریا انکریز ہوگا ریزیسٹنس کم ہوگی ریزیسٹنس کم ہوگی تو کنڈکٹنس کے ویلیو ڈیفینیٹلی انکریز ہوگی دا ریزیسٹنس آف دا کنڈکٹر time is increases by increasing length by increasing thicknessonas اچھا یہ ہم سکیوز میں بھی کافے بچوں کو confusion ہوئی ہے thickness of wire resistance of wire کیا ہوگی تو اب thickness of wire کو ہم cross sectional area بولتے ہیں انکریز ہو رہا ہے تو تو روہ is equal to r is equal to roe l over a relation سے cross sectionAL area اگر انکریز ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جو تھکنس ہوگی ریزسٹنس ہوگی وہ ڈگریز ہوگی ایسا یونٹ آف ریزیسٹی ویٹی ڈی آپشن ہے جوہم میٹر آسان سا ہے گرافیکل ریپریزنٹیشن آف آمزلہ سٹریٹ لائن والا آپشن ہے ٹونٹی تھری آپ کی میں سٹیٹمنٹ نہیں پڑھ رہا آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اور ڈی آپشن ہے ریمینز سیم ٹونٹی فور وائی شوڈ ڈی آپ کو پتہ کرنٹ سیم رہتی جب کرنٹ سیم رہتی ہے تو وولٹیج ڈی وائیڈ ہوتی ہے پیرالل کے اندر کرنٹ ڈی وائیڈ ہوتی ہے تو وولٹیج کانسٹنٹ رہتی ہے الیکٹری کا انرجی بیئر بیری ایزی شاٹ گستنٹی کلو وارٹ آور میں در زیسنس آف سکسٹی وارٹ بل بے انہا وان ٹورٹی ڈی وولٹ لائن ڈیو فورٹی اس کا آپشن ہے ڈیو فورٹی ہوتی سیم ٹونٹی سیون ٹونٹی سیون ٹونٹی ایڈ بائی ایلیکٹر موٹی فور سے کرنٹ کو پروڈیوز کرتی ہے اچھا ٹونٹی نائن والے ایم سی کیو سے لے کے آگے اینڈ تک میکسیم میں میں نے ایک اپنا ٹرک رکھا تھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹرک کو شیئر کر دوں تھا آپ لوگوں کو کی کا پہ بتا دوں تو میں یہاں پر آپ کی ویڈیو بتا بھی دیتا ہوں کیونکہ باقی ایم سی کیوز کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں کچھ ایم سی کیوز میں میں بھی وہ اے 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 صحیح طرح سے نہ میں رکھ سکا کیونکہ جلدی سے میں ایم سی کیوز بنا رہا تھا میں بھی غلطی ہو گئی ہو لیکن میکسیمم ایم سی کیوز کے اندر یہی ہے لیکن میں کیا آپ کے ساتھ ایکوریٹ شیئر کر دوں گا تو آپ لوگ اس کے ساتھ اپنے ایم سی کیوز کو یا اندر کو کمپیر کر لیجئے گا تاہاں کہ آپ کے لیے سان نہیں ہو اس ٹرک کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا تھا چلو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر لیجئے گا بہت شکریہ اور ابھی آپ لوگوں نے جانا سانی میٹرک کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا لگا سارے ایم سی کیوز آپ لوگ اس کے ساتھ دیکھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ جو نیکسٹ ہمارا ٹیسٹ ہوگا ایم سی کیوز کا وہ چپٹر فیفٹین سکسٹین اینڈ سیونٹین چپٹر کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ ٹیسٹ ہوگا آج ڈیٹ تھی ہمارے پاس سولہ ایٹین ایٹین جون ٹونٹی ٹونٹی ون کو یہ ٹیسٹ ہوگا میں ڈیٹ اور سن اس وجہ سے بتا رہا ہوں اگر بعد میں آپ لوگ ویڈیو دیکھے تو آپ کو پتا چلے تو یہ ٹیسٹ ہو چکا ہے اٹھارہ جون کو ٹیسٹ ہوگا جی شام چار بجے میں اپنے گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ اور پھر اسی طرح سے کی کو بھی شیئر کر دوں گا اچھا جو نیکسٹ ٹونٹی نائن کے آپ نے دیکھنی اس کے جو میں نے ایم سی کیوز کی اپشن دیئی ہے نا ان میں کچھ سمال لیٹرز رکھے ہیں کچھ کیپٹل جیسے دائیس ایسا یونٹ آف الیکسٹریکل الیکسٹریک انٹینسٹی ایز اب اس میں میں یہاں پہ بولڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکے جو اے ہمارے پاس نیوٹن پر گولم اس کا جو آپشن کو میں نے اے لکھا ہے وہ میں نے کیاپٹل کر دیا اور باقی تمام سمال ہیں بی سی اور ڈی اب اس ٹرک کو میں نے فالو کیا جس جو آپشن کیاپٹل ہے جو آپشن ہمارا کیاپٹل ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے میں بھی کسی ایک آدمے کوئی بائی مسٹیک جلدی میں غلط ہو گیا ہو وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس بھی کر دوں گا ویڈیو مزید لمبی نہ ہو جائے تو آپ دیکھیں پہلے کا اے ہے دوسرے تھرٹی والے کا بی آپشن کریکٹ ہے تھرٹی وان والے کا کیاپٹل کون سا ہے اے والا تھرٹی ٹو والے کا بی اے والا کریکٹ ہے تھرٹی تھری کا سی آپشن کریکٹ ہے تھرٹی فور کا ڈی آپشن کریکٹ ہے اچھا یہ صرف میرا اپنا ٹرک تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جیسے فورٹی فور اپشن کا دیکھیں تو فورٹی فور والے ایم سی کیوز کا اے اپشن کریکٹ ہے اور فورٹی سیون والے کا اے اپشن کریکٹ ہے اسی طرح سے اس کو آگے چلتے جائیں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں ففٹی سیون کا سی اپشن کریکٹ ہے اور اسی طرح سے میں میں نے آگے یہ سارے کیپٹل کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا وچھ ون اف ڈا فالوئنگ اس نوٹ ہیڈرونز ایٹی فائیو والے کا اے اپشن میونز کوریکٹ اپشن ہے تو یہ آپ لوگوں کیس طرح سے اپنے آسانی سے کی فائل کرنے کے نیکس ٹیسٹ کب ہوگا یہ ڈیٹ بھی مینچن ہے چپٹر نمبر فیفٹین سکسین سیونٹین ٹیسٹ نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اور ہوسٹ عثمان مصطفی کو اجازت دیں اور کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا اگر آپ نے اس ٹیسٹ کو سالو کیا ہے تو آپ لوگوں کے کتنے ایم سی کیوز کریکٹ ہوئے ہیں اور یہ جو ٹرک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میرا اپنا خود ہی میں نے آسانی کے لیے یہ ٹرک بنایا تھا یہ آپ قطعا اس کو فالو نہ کی دیئے گا پیپرز میں اور میرے اگلے آنے والے ٹسٹ کے اندر بھی اس ٹرک کو کتن فالو نہ کی دیئے گا میں چینج کرتا رہتا ہوں کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کتن پتا یہاں آئیڈیا نہیں چلے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دے شیئر ضرور کر دے اور اپنے سارے دوستوں کو جو ایف ایسی کر رہے ہیں فیزکس کو امپروو کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں میرے واتس اپ گروپ کے لنک کو بھی شیئر کریں میرے پیج کے لنک کو بھی شیئر کریں تاکہ میکسیمم سٹوڈنٹ تک ہم پہنچ سکیں اور بہت سے طلبہ کا فائدہ ہو سکے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ